اہل سنت والے سارے کہتے رہتے ہیں آپ اہل تشیع کے قائد نہیں کھولتے جیسا سنیے جی کھولے ہیں اہل تشیعوں کے ساتھ ہمارا سب سے بڑا اختلاف عقید ہے توحید پہ ہے مجھ سے زیادہ کس نے توحید بیان کی ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں غدیرِ خوم بیان کروں اور میں یالی مدد کو شرک نہ کہوں بتائیں دنیا میں کون سے ایسا بند ہے جو توحید کو اس طرح بیان کرتا ہو دوسرا بڑا اختلاف عقیدہ امامت کے اوپر ہے میری ویڈیوز رکارڈیٹ ہیں تیسرا بڑا اختلاف صحابہ اکرام کے سب و شتم کے اوپر ہے میں نے بتایا کہ سب و شتم شروع کس نے کروایا اور میں نے اسے کنڈیم کیا چوتھا بڑا اختلاف ماتم کی اوپر ہو سکتا ہے ماتم کے خلاف سب زیادہ ویڈیوز کس کی ہیں سب زیادہ ویورشپ کس کی ہے میری علمی جواب دیا ہے ان کے کرنا جو دیکھو سب کچھ میں نے ہی دور رکارڈ کر رہے جائیں نیٹر پہ جا کے دیکھیں اور سب سے پہلے اب شیعہ کو پوچھ لیں کہ ہاں جی انجینئر صاحب آ کے خلاف بولتے ہیں تو بولے گے ہاں جی اب رہ گیا شیعہ کی گستہانہ بارتیں ٹائم کی احمد تاک ہے تو اڈے کو جاؤ جی آکنواز جنگوی پارٹی کل بھی شیعہ دی گستہانہ بارتیں لے کے آو لیکن وہ گستہانہ بارتیں جن کتابوں کو شیعہ اون کرتے ہیں اگر وہ کہیں نا ہم ان کتابوں کا نہیں مانتے یہ زید روایتیں ہیں تو میں کسنا رکارڈ کر آکے میں اپنے گلے فٹ کر لیں میں تو نہیں کر سکتا نا میں نے تو اہل ادیس کی بھی گستہانہ بارتیں آئی لائٹ نہیں کی ہیں کیوں بارے شریعت کے اندر مفتی امجد علی نے خود مان لیا ہے آل حضرت کے خلیفہ نے کہ گستہانہ بارتیں جو بندیوں کی ہیں اہل ادیس کا اس سے تعلق نہیں ہے اب میں دکے کے ساتھ اسماعیل دیلوی کو اہل ادیس ثابت کر کے یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ مشترکہ بزرگ ہے لیکن میں ساتھ بتاتا ہوں کہ اہل ادیس نے لانے برات کر دیا میں اب زبردستی اہل ادیس کے کھاتے میں اگرچہ پنڈی اسلامباد میں تین مسجدیں اسماعیل دیلوی کے نام پہ اہل ادیس نے بنائی نہیں ہے پھر بھی میں بینیفٹ دیتا ہوں کہ اس نے انیف قریشی کے مناظرے میں کہہ دیا انہوں اون کر دے اہل ادیس پھر میں گٹ ہو رہا گا صرف شیعہ نہیں یہ بڑا ذبہ دار پلیٹ فارم ہے مجھے بات کرتے ہوئے لاکھ دفعہ سوچنا پڑتا ہے ٹھیک ہے قیامت تک ٹائم جے کہ شیعہ نے کسی بزرگ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا اور جس طرح چشتی رسول اللہ اشعرلی رسول اللہ ہے لیاو نانا بیان کرنا سرکار وہ تو بات ہی محمد اور آلی محمد کرتے ہیں آلِ علی نہیں کہتے ہیں اس کو حالانکہ میں کبھی کبھی آلِ علی بولتا ہوں آلِ علی، آلِ اقیل، آلِ جعفر، آلِ اباس، آلُ البیت شیعہ کبھی آلِ علی نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں محمد اور آلِ محمد اللہم صلی اللہ عنہ محمد وہ کہتے ہیں آلِ محمد ہے اولادِ علی ہے آلِ محمد ہے فاطمہ سے چلی ہے سرکار آج ڈالنے کے لیے مضبوط دلائل چاہیے ہیں وہ لے کر رہے ہیں یہ آپ کو جی پڑھا رہے ہوتے ہیں نا دلائے جیسے نا توصیب راشدی صاحب نے کہا کہ جی وہ یاسر علبیب نے آئیشہ فننار کہہ دیا نعوذ باللہ سرکار یاسر علبیب وہ ہے جو امام خمینی کو کافر کہتا ہے یاسر علبیب وہ ہے جس سے شیعہ کافر سمجھتے ہیں اب میں یاسر علبیب کی بارتیں اٹھاؤں اور اس ناشری شیعہ کو ٹانٹ کروں میرے آگے بینڈ بجھا دیں گے تو تسی بینڈ بجھوا ہو نا پڑا میں کو بجھوا ہوا میں لوگوں نے فلٹاس دیا کہ اے لو میرے خلاف کلپ بناوں ایک بات میں نے کی ہے کتنی پکڑی ہیں رونے شیعہ نے امام مادی والی کے غار میں ہیں اور وہ میں نے اس لیے کی تھی کہ عمومی ان میں یہ اقیدہ پائی جاتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ مارے اماموں سے ثابت کریں تو میں نے اس میں کہا تھا کہ یار یہ بات اپنی پبلک کو آپ بتاؤ اور میں نے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ جس غار میں وہ جاتے ہیں وہاں ارضیاں پھینکتے ہیں ان کا نظریہ ہے کہ شاید یہاں سے آئیں ہم یہ نہیں کہتے یہاں چھپے ہوئے ہیں کانیچ پگڑ رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے یار چلو اس کو غلطی سمجھ لو یہ امام مادی کی گستاگی کیسے ہوگی کہ میں نے کہا مجھے امام مادی کا واتس ایپ نمبر چاہیے مجھے ان سے رابطہ کرنا ہے ہدایت کے لیے یہ گستاگی کیسے ہوگئی پھر میں نے ان کو پھکی دی کہ اگر کوئی پوچھے امام علی ابن موسیٰ رضا امام علی رضا ان کا مزار کہاں پہ ہے مجھے اڈریس چاہیے تو تم تو بانچے کھلا کے کہو کہ مشہد میں اور مشہد کی اتنی کمائی ہے اس مزار کی کہ ایران کی گورنمنٹ اس کی مقروض ہے اداتہ دربارت شاہی کوئی سرکار اوہ مزار بکھو جا کے یوٹیوب تھے ہاں لاکھوں کا مجموع ہوتا ہے ایتے ازارانم لکھاں کہتے ہیں وہ تاں واقعی لکھاں نہ ہونے علی ابن موسیٰ رضا امام موسیٰ قاظب کے جو بیٹے تھے امام جعفر کے پوتے تو یہ کہیں کہ مشہد میں اور میں کہوں اچھا جی اگے سے یہ کہیں کہ تو امام موسیٰ امام علی ابن موسیٰ رضا اڈریس مانگیا ہے نا ایک گستاخی ہو گئی ہے تو اگر کسی بزرگ کے مزار کا اڈریس مانگنا گستاخی نہیں ہے اور کوئی بزرگ جو اس کو آپ زندہ کلیم مان رہے ہو تو زندہ بندے کا اڈریس فون نمبر ورسنیم نمبر ہی مانگا جاتا ہے نا آج کے دور میں کیا ہوتا ہے یہ گستاخی ہے آپ اگر کہیں انجنیر صاحب کا ورسنیم نمبر ہم کہیں گے یہ اکیڈمی کا یہ نمبر ہے اور اگر میرے مرنے کے بعد اس بلہ کوئی کلیم کہے گے نہیں وہ پردیچ نے ایویچو زندہ نے تو پھر دنیا دا آکے نا کوئی کہنے کہ انجنیر صاحب زندہ نے تو لیاؤ پھر ورسنیم نمبر تو زندہ موائل نمبر ہی رابطہ کریے تو گستاخی کا فتوہ لگاؤ گے کوئی بھی آپ نے جرم ثابت کرنے پہلے اس کی انٹینسٹری ڈیفائن کریں اصول کھڑے کریں پھر آؤمی دانش میں بار ہی گستاخ ہوا گا میں پھر تونکار چھوڑ کے آمانگا پھر تجھے خود آت بناو گے کہ نہیں انجنیر صاحب اے اصول ہی غلط سی ہاں ٹائم کے عمد تک ہر معاملے میں یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں اصول کھڑے کریں